حضرت عبراہیم بہت بڑے میمان نواز تھے صرف قربانی نہیں دیتے تھے سارا سال بہت سارا لنگر بہت سارا کھانا پینا بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھیں اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے ان کو پتا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا ایک دوہ دھیروں میمان آگئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں حضرت سارہ اور جناب آجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں سارے میمان آگئے ہیں تو کیا کریں جناب سارا کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی میمان نوازی کرنی اور حالات یہ ہیں کہ کہت پڑا ہوا ہے فلسطین میں مصر میں دور دراز علاقوں میں تو حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے میمان ہے اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آگئے ہیں اللہ ہی بندوباز کرے گا آپ فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے وہ کہت کے دنوں میں گلہ جمع کر لیتا ہے میں اس کی طرف پیغام بیجتا ہوں مجھے امید ہے وہاں سے گلہ ملے گا دو تین پانچ اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ گلہ لیاؤ مصر کے دوست سے وہ لوگ کہتے ہیں ہم گلہ لینے گئے وہاں جب پہنچے تو حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا گلہ تو بے شمار تھا مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت عبراہیم کا پیغام آئے گا تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں لوگ لے گئے اب تو کوئی شاہ نہیں اب وہ خالی آگئے پانچوں کے پانچوں اونٹ جب خالی آئے تو حضرت عبراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی ان غلاموں میں سے خادموں میں سے آپ کے ان چاہنے والوں میں سے کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ گلہ لینے گئے ہیں ہمیں روٹی ملے گی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں وہ جب دیکھیں گے نا خالی آگئے تو انہیں تکلیف ہوگی اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں ریت بھر کے لے جاتے ہیں بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بے لائے لیں گے یا حضرت عبراہیم کو بتائیں گے وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جو ہی فرمائیں گے اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے انٹوں پہ رکھ کے لائی گئی لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے بی بی سارا اٹھی کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی ہیں اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملائزہ نہیں کیا تھا فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی عالی غزہ بنی بڑے بڑے کھانے بی بیوں نے مل کے پکائے چون دیے گئے حضرت ابراہیم اٹھے تو لو کھانا کھا رہے سجدہ شکر ادا کیا اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی پھر رونے لگے جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں جناب ابراہیم مسکرائے فرمانے لگے سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے بھائی مہمان نوازی مزاج تھا لٹا دینا مزاج تھا دوسروں کی عشق شوئی مزاج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو وہ بہترین مسلمان ہے زبردست مسلمان ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی افطاریاں ہیں تو امیروں کی اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے وہ بدترین دعوت حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی میمان نوازی اور دوسرا ان کا مزاج تھا اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑ سکتا اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تحجد بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ یہ محبت کی بات ہے نا جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تحجد بھی ہے اس کی شراک بھی ہے چاشت بھی ہے اس کے عمرے بھی ہیں اس کے حاج بھی ہیں اس کے بار بار کعبت اللہ کے دیدار بھی ہیں یہ محبت الہی ہے جوش مارتی ہے ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی حضرت عبراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گائیں اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتی بکرے بکریاں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ یہ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں انک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ عِبْرَحِيم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بن نہیں ہوتا ہے تو نوازہ ہی بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت عبراہیم کے جانور چرہ رہے ہیں چراغاں میں حضرت عبراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائیں ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ یہ تسبیح بڑی پسند ہے معبوب نے ان کی فضیلت بیان کی اب وہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ حضرت عبراہیم کہنے لگا یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھونڈنے لگے گمتے گمتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکرییں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نا علمہ میں چپسا سانو تو یار دیگال سنا سانو ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک دفعہ پھر کہا پرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے ایک دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں بہنسے ساری میری فرمایا بس یار اتنی قیمت تو سنا سئی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں بہنسے دے دیں وہ ذکر سناتا حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں بڑھتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمائے جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہے میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پا دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بھیسے بکریاں چڑھانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہا ہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آسو آگئے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہاں نے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالہ انداز اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی ایک نبی گھر بنا رہا ہے دوسرا بنوا رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لارہے ہیں جناب ابراہیم بنا رہے ہیں جب خانہ قابل بن گیا تو کہنے لگے ربنا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولَا اے اللہ اب اسے بسانے کے لئے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی